موسیقی تمام دیکھنے والے کو ایم وائی کی نیوز ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے میرا سلام میں ہوں آپ کا ہوسٹ چلی کار ریویوز کے ایک اور پروگیم کے ساتھ آپ کے خدمل میں میں حاضر ہوں آج جس گاری کا ریویو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے یونائٹڈ بریوو دو ہزار بیس اس کی پرائس وگرہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل ایم وائی کے نیوز ٹی بی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولیں گاری کے جاتاک فرنٹ کی بات کریں تو ہمیں ہیلوجن لیمز ویڈ انٹیگریٹڈ سیگنلس مل جاتے ہیں اس کے علاوہ جو گاری کے کلرس ہیں وہ کافی شارپ اور پرناؤنس ہے کہیں سے بھی یہ چیپ چائنیس میک گاری نہیں لگتی کہ اس کے جو کلرس ہیں وہ ڈالیاں لو لگیں جو کلرس کی کوالیٹی ہے وہ کافی اچھی ہے اس کے علاوہ سینٹر میں ہمیں بلیک کلر میں ایک پلاسٹک گریل ویڈ یونائیٹڈ موٹرز کے مونوگرام مل جاتا ہے اور مزید یہ کہ جو گاری کی فرنٹ لک ہے وہ آپ کو اس پیس ٹیگ میں کافی اچھی ہے اس کے ساتھ ہی اگر میں بات کروں تو مجھے ہیلوجن جو اس کے ہیلوجن لیمز ہے اس کے نیچے فوگ لیمز بھی پری انسٹال گاری کے اندر میرے ہیں جو کہ اس ٹیگ کی گاریوں کے اندر بہت کم ملتے ہیں ہیلوجن جو فوگ لیمز ہے اس کے ساتھ گریل بھی دی گئی ہے گاری کے اندر ہمیں تیرا انچ کے الوئے بیلز مل جاتے ہیں جو کہ اس لیکی گاریوں کے اندر فٹیڈ پری انسٹال نہیں آتے تو یونائیٹڈ موٹرز کی طرف سے یہ بھی ایک کافی اچھا سٹیپ ہے کہ انہوں نے اس پرائس کے اندر بھی اس پرائس پریکٹ کے اندر بھی اپنے کلائنٹس کو اتنی فیچرز پروبائیٹ کرنے ہیں گاری کی سائٹ پروفائل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے اس ٹیکی گاریوں سے آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ آپ کو بہت ہی ہائی کوالیفائیٹ مطلب سائٹ پروفائل شاپ کٹس ملے لیکن پھر بھی نورمل ایز ایک کار ایس اوکے اور اوکے ان ایس پرائس پریکٹ یہ لوکس بغیرہ پہ اتنا میٹر نہیں ہے مگر پھر بھی یونائیٹڈ موٹرز سہب گیوش آٹیٹ سو دن بھی کم انٹو انٹیریر اور انٹیریر کو وڈیش کلر کے اندر دیزائن کرنے میں کوشش کی گیا ہے بلیکٹون انٹیریر اور وڈیش فریم ورک اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹیریر کو خوبصورتی سے دیزائن کیا ہو گیا ہے کروم جو گریلز وگرہ ان کے اوپر سلور کرومنگ کی گئی ہے تو یہ چیزیں کافی گاری کو پروناونس اس کے انٹیریر کو ایک پروناونس ایک انہینسمنٹ سی دے رہی ہے سنٹر کنسول کی میں بات کروں تو ہمیں ڈیجیٹل میڈیا LCD مل جاتی ہے اس کے ساتھ ہی دو ایسی وینٹس مل جاتے ہیں سنٹر کنسول پہ اور اس کے نیچے ہمیں انالوگ اسی کا کنٹرول دیا گیا ہے جو انٹیریر کے انٹیریر کی ہم بات کریں انالوگ اسی کنٹرول اور اس کے علاوہ جو بیکٹ سپیس اس کو کھولنے کی بھی سنٹر کنسول کے اندر موجود ہے انٹیریر کے انٹیریر کے انٹیریر کی ہم بات کروں یہ آٹھ سو سی سی فور سپیڈ مینویل گیر ٹرانس میشن ہے اور اس کے علاوہ جو سنٹر کنسول ہے گیر بوکس کے علاوہ فور سپیڈ مینویل ٹرانس میشن دو کپ کھولڈر ہمیں دیئے گئے ہیں سنٹر کنسول پہ ہینڈ بریک اور فور درائیور کمفر آم رسپی گاری کے اندر دیا گیا ہے تو جہاں تک اس کے سپیڈو میٹر کی ہم بات کریں گے ہمیں آر پی ایم گیج سنٹر میں چھوٹا تھا ڈیچیٹل کے ڈسپلی مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی سپیڈ کی لیمٹ پتہ لگجے جو ہماری ایک گرنٹ سپیڈ لیمٹ شو ہو رہی ہوتی ہے میٹر کہہ سکتے ہیں کہ دو گیج اس کے درمیان میں آلسڈی کافی اچھی لوک ہے اس کے لابہ آگاری کی سٹیرنگ کی میں بات کروں تو 3 سپوک ان 2 ٹون سٹیرنگ ہیو نائس لوک انٹیر پہ کافی ورکنگ کی گئی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے جو سپیکرس ہیں وہ ڈیچپورٹ کے دونوں اینڈز ڈیور اینڈ اور پسینجر اینڈ پہ موجود ہیں اس کے ڈیچپورٹ کے اوپر ہی دونوں سپیکر موجود ہیں اور اس کے لابہ اگر سائیڈ ڈور کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاور وینڈو کے کنٹرول ساری پاور وینڈوز اس کے لابہ فائل کمپارٹمنٹ موجود ہے دورس کے اندر اور مزید یہ کے انٹیریئر آپ ایک دفعہ پھر اپنی سکرین کی اوپر دیکھ سکتے ہیں دورس کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں بھٹ کا کام کیا گیا ہے اس کے لابہ فائل کمپارٹمنٹ ڈاؤڈ دور دور اس کے جو سپیکرس ہیں وہ دورس کے اندر اٹریش نہیں ہے اس کے جو سپیکرس ہیں وہ آپ کو پھر اگر اگر وہ ڈیچپورٹ کے اوپر انسٹال کیے گئے ہیں بیری گوڈ انٹیریئر ڈیزائن ای ویل سی بیک کی بات کریں تو ہمیں ہائی ماؤنٹ بریک لیمپ مل جاتا ہے اور اس کی بیک لک پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو جو اس کی بیک لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں سگنل سٹیچ وید ایلوجین لیمپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایٹ ٹائپ اس کی تھوڑی سی لک شاید مجھے پا رہی ہے یہاں ایک مطلب کافی اچھی ہے بی ایٹ کی جو بیک کی لکس ہیں اسے ملتی جلتی ہے یونائٹیڈ بریو کا مونو گرام ساتھ ہی اگر میں دیکھوں تو ساتھ یہاں پہ بریو یونائٹیڈ یونائٹیڈ کا مونو گرام اندن اگین اس کی بیک لائٹس اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس میں جو بیک کیمرہ ہے وہ پری انسٹال ہے اور پھر میں کہوں گا کہ بارہ لاکھ میں اس گاری کے اندر یہ چیزیں ہونا ایک قابل ستتائش پات ہے پارکنگ سنسر پیس کے اندر بیک موجود ہے سیٹنگ کمفرٹ کی میں بات کروں تو آپ زیادہ سکتے ہیں کہ اس کا فیبرک اس پرائس پریکٹ پہ اگین میں منشن کروں کہ اس پرائس پریکٹ کے اندر جو پاکستان اسیمبل پہلے ہم دیکھنے میں آتی تھی کہ سزوکی مہران وگرہ اس طرح کی گاریوں میں اس طرح کا فیبرک سیٹنگ کمفرٹ مطلب اس کا ہیڈ ریسٹ اور گر کی بات کرو لیک سپیس کی بھی وہ بھی مہران سے کمپرٹیو بلی کافی زیادہ ہے بیک ڈورز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاور وینڈوز ہے اس کی آل وینڈوز پاورڈ ہے اس کے لابے فائل کمپارٹمنٹ چارو دروازوں کے اندر موجود ہیں تو یہی میں کہوں گا کہ ایکس پریکٹ پرائس جیارہ لاکھ کے اندر یونیٹیڈ موڈرز نے ایک زبردرسکاری لانچ کی اگر آپ یہ گاری لینے کا سوچ رہے ہیں تو اس بریکٹ کے اندر یہ اچھی اپشن ہے اس کے جو کمپارٹیو گاری ہے وہ ہے پرنسپل تو you can say it's a good car ہمارے چینل ایم آئی کے نیوز ٹی وی کو ضرور سبکرائب کریں اور اپنے ہوسٹ علی احمد کو اجازہ دیجئے اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی